سماجمہ دی پارٹی پرموکو اگلی شریعادب نے یوگی دتنا تسرکار کے بجٹ کو دشاہین بتایا اگلی شریعادب نے کہا کہ اس میں نہ آج کی سمسیہ کا سمادھان اور نہ ہی بھوش کے کسی فیصلے کو آگے لے کر جانے کا کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے اس بجٹ نے کسانوں یوباؤں محلاؤں کو نراش کیا ہے یوگی سرکار پر حملہ بر ہوتے ہوئے اگلی شریعادب نے کہا کہ یوپی کا سب سے آدھنک گوہ دکھ دسرینطر اس سرکار کی لاپروہی سے بند ہے بہت پر سرکار میں ایک بھی سٹریڈیم نہیں بنا لیکن کھیل وشبی دھالے بنانے کی بات کرتے ہیں دکھنو آگرہ اور کانپور میٹرو سب کچھ سماجبادی سرکار نے دیا ہے آرچی جنتہ پارٹی کا یہ ساتھمہ بجٹ ہے جس پارٹی کی سرکار کو چھ سال کام کرنے کا موقع ملا ہو دلی کی سرکار ان کی ہو اور جب ساتھمہ بجٹ ہم دیکھتے ہیں تو یہ بجٹ دشاہین بجٹ دکھائی دیتا ہے اور آج کے جو سمسیاں ہیں نہ آج کی سمسیاں کا سمدھان اور نہ بھوست کے کسی فیصلے کو آگے لے جانے کا کوئی راستہ دکھتا ہے جس پردیس میں سب سے زیادہ آبادی گاؤں میں رہتی ہو اور کھیتی اور کسانی پر نربہ کرتی ہو کسانوں کو نراز کیا ہے جہاں نوجوان امید لگا کر کے لگاتار اس بیٹھے کی روجگار نوکری کا کچھ راستے کھلیں گے نوجوانوں کو نراز کیا ہے مہلاؤں کو نراز کیا ہے اس بجٹ نے اور جیسا کی میں نے پہلے کہا کہ دشاہین بجٹ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ایک ٹھلین ڈالر اکانومی کا سپنا دکھاتی ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویت منتری اور مکھی منتری دونوں کم سے کم یہ بتائیں اتر پردیس کی جنتہ کو جب مکھی منتری جی یہ سپنا دکھا رہے ہیں ایک ٹھلین ڈالر اکانومی کا تو اتر پردیس کی گروتھ ریٹ کیا ہو جو آج کی گروتھ ریٹ اتر پردیس کی ہے اس سے ون ٹھلین ڈالر کی اکانومی کب بن پائے گی جو یہ شبد بولنا کیول ایک ٹھلین بول دینا اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیس کی ون ٹھلین ڈالر اکانومی پہنچ پائے گی اور ون ٹھلین ڈالر اکانومی پہنچانے کے لیے گروتھ ریٹ کتنی چاہیے اور آج گروتھ ریٹ کیا ہے جو بجٹ دکھائی دے رہا ہے جو اس کے اندر پالیسی دکھائی دے رہی ہے